کیا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیڈیو ہے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکون کو دبانا مت بلیے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی جانب سے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ سے یونیفارم سیویل کورٹ کی مخالفت کے سلسلے میں اہم ملاخات کی گئی اور انہیں ایک میمورینڈم پیش کیا گیا جس میں اے آئی ایم پی ایل بی کے صدر مولانا خالی سیف اللہ رحمانی صدر مجلس بیرسٹر اسود دینویسی اے آئی ایم آئی ایم فلور لیڈر اکبر دینویسی کے علاوہ تلنگانہ کے اہم علماء وہ مشایخی نے شرکت کی اس موقع پر مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ وہ ممبر اے آئی ایم پی ایل بی مولانا اکبر نظام الدین حسینی سابری وائس چانسلر جامعہ نظامیہ فاؤنڈر ممبر اے آئی ایم پی ایل بی مولانا ڈاکٹر محمد مطین الدین خادری فاؤنڈر ممبر اے آئی ایم پی ایل بی مولانا سید مسود حسین مجتہدی جماعت مہدویہ وہ فاؤنڈر ممبر اے آئی ایم پی ایل بی مولانا ڈاکٹر مجتا غلی وائس پریسیڈنٹ آل انڈیا مجلس تعمیر ملت ممبر اے آئی ایم پی ایل بی مفتی غیاس الدین رحمانی صدر جامیت الولیمہ تیلنگانہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے تیلنگانہ کے جتنے ممبرز اور جو تیلنگانہ میں جتنے مسلم ریلیجیس آرگنیزیشن کے ہیڈ ہیں اس پر مستمل ایک ڈیلیگیشن مولانا خالص ویفولہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے پریزیڈنٹ ہے ان کی آہ لیڈرشپ میں ان کی خیادت میں تیلنگانہ کے مکہ منتری وزیریعالہ سے ہماری ملاقات ہوئی جس میں ہم تمام نے جناب کیش اندر شکر روح صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا اس بات کی گزارش کی کہ بی جے پی حکومت کی طرف سے درندر موڈی کی سرکار کی طرف سے جو یو سی سی لانے کی بات کی جا رہی ہے ہم نے تیلنگانہ کے مکہ منتری اور وزیریعالہ سے یہ کہا کہ آپ اس کا پوسٹ کریے اس کی مخالفت کریے ہم نے چیپ منسٹر کو اس بات کا یاد دلایا کہ پچھلے دس سال سے تیلنگانہ سٹیٹ میں ان کی سرکار ہے سٹیٹ میں پیس بہت سٹرانگ ہوا ہے امن مضبوط ہوا ہے ہم نے چیپ منسٹر کو اور بی آر ایس کے پریزیڈنٹ کو یہی بھی بات یاد دلائی ہے کہ پورے ملک میں اگر کسی اسمبلی میں سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا وہ تیلنگانہ کے اسمبلی میں سب سے پہلے ہوا تھا اور ہم نے چیپ منسٹر کو اپنے ریپزنٹیشن میں یہ بات دلائی کہ جب سی ڈبل اے کا ریزولوشن تیلنگانہ میں اسمبلی میں پاس ہو رہا تھا تو اس وقت بی آر ایس کی حکومت نے سرکار نے اس ریزولوشن میں پلولیرزم اور سیکلوریزم کی بات دلائی تو ہم نے چیپ منسٹر کو یہ باور کیا یہ امپریس کیا کہ یو سی سی ہمارے دیش کے پلولیرزم کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے سیکلوریزم کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہم نے چیپ منسٹر اسے آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورٹ نے جو لاو کمیشن کو جو آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورٹ نے ایک نوٹ دیا ہے جو سیونٹی فور پیجز پر مشتمل ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے پریزیڈنٹ بولانا خالے سیفولہ رحمانی صاحب ان کو بتائے ہیں کہ کیسے بی جے پی یو سی سی کے نام پر اس ملک کے بولولیرزم اور سیکلوریزم کو کمزور کرنا چاہتی ہے ہم نے بی آر ایس کے پریزیڈنٹ وہ تیلنگانہ کے چیپ منسٹر کو بھی بتایا کہ صرف یہ مسلم مینورٹی کا مسئلہ نہیں یہ کرسٹینز کا بھی مسئلہ ہے یہ مسئلہ ٹرائبلز سے بھی جڑا ہوا ہے اور صرف نورتیز کے ٹرائبل نہیں ہے تیلنگانہ میں ٹرائبل ہے مدیہ پردیش میں ٹرائبل ہے چھتیزگڑھ میں ٹرائبل ہے گجرات میں ٹرائبل ہے راجستان میں ٹرائبل ہے ان کا ایک کلچر ہے اور اس کا تحافظ کرنا اور یہ صرف ٹرائبل نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لئے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ہندو انڈیوائیڈ فیملی کے تحت تین ہزار کور کا ٹیکس ریبیٹ ہمارے ہندو بھائیوں کے ملتا ہے ٹو تاؤزن ففٹین کے انکم ٹیکس کے فگرز ہیں اور اگر یو سی سی آئے گا تو ہندو سکسیشن ایک ہندو میرے جیک یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو یہ ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمارے ملک کا پلوریزم ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اور بھارت کے پدان منطری کو پلوریزم سے الرجی ہے وہ پلوریزم کو پسند نہیں کرتے ہم نے چیف منسٹر کو کہ چندر شکر راؤ کے بتایا کہ بھارت کے پدان منطری بولتے کہ ایک گھر میں دو خانون کیسے ہوگا تو آج آپ دیکھئے کہ بھارت کے پدان منطری نے غلط کہا میز گائیڈ کیا پوری نیشن کو ہمارے ملک میں سی آئر پی سی ہر سٹیٹ میں الگ ہے ہمارے ملک میں دو خانون ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ناغہ لینڈ میں سی آئر پی سی کا ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہمارے دیش میں اگر آپ کوئی بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا آر بیٹریشن ہم نے سولیتی کے سنگرپور جا کر آر بیٹریشن کرا سکتے تو یہ بات کہنا پردان منطری کا بالکل غلط ہے پردان منطری پرولوریزم کو پسند نہیں کرتے تو ٹرائبل کا مسئلہ ہے صرف نورتیز کے ٹرائبل کا نہیں ہے امید شاگر یہ ناغاز کو بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹرائبلز کو لاو کمیشن ایکزپ کرے گا تو پھر چھتیزگڑ کے ٹرائبل کا کیا ہوگا تیلنگانہ کے ٹرائبل کا کیا ہوگا جھارکن کے وہ ٹیننسی لاوز کا کیا ہوگا چھتیزگڑ کے ٹرائبلز کا کیا ہوگا تو یہ بھارت کی خوبصورتی اس کا پلوروریزم میں اس کی ڈیورسٹی ہے جو آر ایس ایس اور بی جے بی کو پسند نہیں آتی ہے تو اس لیے ہم سی ایم سے بات کیے اور چیف منسٹر نے صاف اور واضح الفاظ میں ان کلیر کٹ ٹرمز چیف منسٹر نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی یو سی سی کا پوسٹ کرے گی بلکہ چیف منسٹر آگے بڑھ کے یہ بات کہے ہیں کہ وہ لائک مائنڈٹ پارٹی سے بھی بات کریں گے ہم سے بھی کہا کہ وہ بھی ہم بھی جا کر لائک مائنڈٹ پارٹی سے بات کریں میں تیلنگانہ کے اور ڈیلیگیشن کے بہاف پہ تیلنگانہ کے سی ایم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان نو کلیر کٹ انہوں نے کہا کہ ہم یو سی سی کا پوسٹ کریں گے اور دیش میں بہت زیادہ دوسرے مسائل ہیں اور ان مسائل پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے اسی لئے بی جے پی یہ سب چیزیں دیش کے سامنے لا رہی ہے تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے بھی ایک پراپر میرے خیال سے آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹ بھی آئے گا اور میں آپ کے ذریعے سے ہمارے آندھرہ پردیش کے ہمارے دوست جو چیف منسٹر جگان مہینڈٹی ہے ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ جگان مہینڈٹی کے ہم آندھرہ کی پولٹیٹس کو سمجھتے ہیں مگر ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی یو سی سی کا پوسٹ کرے جو پارٹی پلولورزم کو مانتی ہے جو بھارت کے ڈیورسٹی کو مانتی ہے جو بھارت کے بھارت ایک مزائک ہے اس کو مانتی ہے تو ان کو یو سی سی کو پوسٹ کرنا ہے اور اگر جگان مہینڈٹی ٹائم دیتے ہیں تو ہم بھی جا کر جگان مہینڈٹی سے ملاقات کریں گے اس میٹنگ میں اور بھی دوسرے ایشیوز بھی اٹھے مانورٹی ویل فیر کے تعلق سے اوورسیز کالرشپ کے تعلق سے وقت پروٹیکشن کے تعلق سے اول سٹی میں میٹرو کے تعلق سے ساتھی ساتھ مانورٹی فائنانس کارپریشن میں جو لونز ہیں انڈیویجوال لونز جو دینا بن کی ہیں تو چیف منسٹر نے کہا کہ چار پانچ جن کے اندر وہ ایک ٹو ہنہینڈ تھٹی کروڑز ریلیس کریں گے جس میں اوورسیز کالرشپ جو رکی بھی ہے اور دوسرے جو سکیمز ہیں تو یہ یہ ایک موٹی موٹی باتشیت ہوئی ہے تو ہم یہ سیکیٹریٹ کے مساجد کو جل سے جل اور جو دوسرے ریلیجیس سٹکچرز ہیں وہاں پر پلیسز ہیں اس کو بھی کھولا جائے گا اور گچی بولی میں جو اسلامیک سینٹر ہے اس کا بھی کام شروع ہوگا یہ بہت سے ایشیوز کے اوپر سی ایم نے ہم سے دیڑ پونے دو گھنٹے باتشیت ہوئی ہے ہم شکر گزار ہیں اس میٹنگ میں کیٹی راماراؤ صاحب بھی تھے چیف مینسٹر نے ہم سے کہا کہ میں نے اس میٹنگ کی ایمپورٹنس کو سمجھتے ہیں انہوں نے راجے سبھا اور لوگ سبھا کے اپنے فلول ڈیس کو بھی بلالیا اور ان سے بھی کہا کہ وہ یو سی سی کے تعلق سے ایک کلیر کٹ سٹینڈ بی آر ایس پارٹی کا ہے کہ اس کو اپوس کرتے ہیں یہ آج کی گفتگو کا ایک موٹا موٹا ہے تو میرے کو آپ جات دیجئے نہیں 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 سنیے سنیے دیکھیں اثر کی نماز کا نہیں نہیں آج کی سنیے آج کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں کیا ہوا میں آپ کو بول دیا ہوں اور سنیے 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 تیرہ تاریخ کے دن آپ لوگ آ جائیے دار السلام کو میں اپنی پارٹی سے جو دوں گا آپ پکڑ لیجیے نہیں نہیں سنیے آج کی نہیں نہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسلم پرسنلہ بورٹ کا سپوکس برسن نہیں ہوں خاسم رسول علیہ صاحب ہیں اور کمال فاروقی صاحب ہیں مگر مسلم پرسنلہ بورٹ نے کانگریس کے پریزنٹ سے بھی ملاقات کی اور ایسے دیش پہ جتنے پارٹی سے ان سے ملاقات کریں گے مگر بہتر یہ ہوگا ہے کہ آپ پرسنلہ بورٹ کے سپوکس برسن سے پوچھئے آج کی میٹنگ میں مسلم پرسنلہ بورٹ کے پریزیڈنٹ خود مولا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب کی ڈیلیگیشن لیڈرشپ میں گیا اور یہ بات چیت ہوئے نہیں نہیں ابھی دیکھیں یہ یہ کیا ہوگا کیا کرنا ہے یہ وقت بتائے گا ابھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بی آر ایس پارٹی وائکٹ کرے گا بی آر ایس سی ایم سی ایم کے الفاظ یہ ہے کہ بی آر ایس پارٹی یو سی سی کو اپوز کرے گا اسی لیے سی ایم نے کہا کہ میں نے اس میٹنگ کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اپنے دونوں راجے سبا لوگ سبا کے فلو لیڈرز کو بلایا ہوں نامان آگشوراو صاحب بھی تھے کے کے ساتھ بھی تھے اب سٹیارٹی جی یہ سب باتیں ٹی آر ایس پارٹی آپ سے کرے گی میں نہیں کر سکتا ہوں مگر جو وہاں پہ باتشیت ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بی آر ایس پارٹی یو سی سی کا اپوز کرے گی ہوں ڈرز 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 جو ڈرز یہ حقیقت رو 걸ہ ایک ہمارے میں نے یہ چھے گنایا کہ ہمارے ہی سنسان ہے ہمارے کا رہتیں ہمارے کی جائے جائے ڈالنگانا تجمہینڈر رہا ہے اس مجھے تلیائے کے لئے نیتے ہیں شکریہ ڈیسان اگرام پر سکتا چھتی سے ہمارت میں اگرام پر سکتا چھتے ہیں ہمیں اسے کھتے ہیں کیایان مدیپردیشت کے لئے ہی چھتیزگار میں کھتے ہیں ہمیں نہیں ہے ہمیں ہمارت عبیاء چھتے ہیں جو ہمارت ہاتھ جائے بنام کیا ہاتھ جائے اور خساس The christian community of all denominations is opposing I have read the statement today of śvirumani gurdwara parbandak committee they are also opposing There is no consensus on it apart from BJP insisting on this Hmm